بسم اللہ الرحمنی سٹاک فیانمی السلام علیکم and welcome back your own channel سٹاک انیلیسز سٹاک انیلیسز کے پانٹیوی سے بات کریں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمیج کے اوپر ایمیج کا ریزارٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ریزارٹ دیکھیں فنانشل سٹیٹمنٹ کو لے کے اگر ہم میں بات کروں تو ہمارے جو سینئر ہیں اور جو ان کے سینئر ہیں وہ کہہ دیتا ہے کہ فنانشل سٹیٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے یہ پبلش ہوا ہی نہیں کرتی تھی کسی دور میں لیبریری سے جا کے پیسے دے کے فنانشل سٹیٹمنٹ دیکھنا پڑتی تھی دن یہ پبلش ہوتی یہ نیوز پیپر پڑتے اور یہ ریڈ ہی صرف وہی کرتے جو کہ صرف فنانشل نالج رکھتے تھے اب تو ایک منٹ مطلب فائیف منٹ کے اگر ویڈیو ہے تو اس کے اندر نہ کہ فنانشل سٹیٹمنٹ بلکہ لاشٹ فائیف یئر کے ڈیٹے کو بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے سیل کو لے کے ای پیس کو لے کے ارننگ کو لے کے اور فنڈمنٹلی بھی پوائنٹ او ویو سے دن ٹیکنکلی پوائنٹ او ویو سے صرف ساتھ سے آٹھ منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ ریفائن نالج فنش نالج آپ کو ڈیلیور کیا جاتا ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک ایزی ایزی وی ہے اور ساتھ کے ساتھ بکاز آئیم ایسی سی ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کے اوپر یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کے کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے ٹیکنکلی بھی فنڈمنٹلی بھی اچھا اب بات کرتے ہیں ایمیج کو لے کے ایمیج کی ہنٹر ایڈیکشن کے اوپر میں بات کروں تو ایمیج پاکستان انکارپریٹیڈ ہو رہی ہے نائنٹین نائنٹی کے اندر اور مین جو اس کی ایکٹیوٹی ہے دی پرنسیپل ایکٹیوٹی آف دی کمپنی ایز مینیفیکچرنگ اینڈ سیل آف پلیسٹر پلیسٹر ہے ایمبوڈیڈ فیبریک ہے یعنی کہ جسے ہم کڑھائی سڑھائی والے کہتے ہیں فیبریک گارمیٹس تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہے اس کا یہ کام ہے اگر ریزارٹ کے میں پوائنٹ ایوی سے اگر آپ لوگوں کے ساتھ اب بھی بات کروں تو ریزارٹ اس کا بہت اچھا ہے ریزارٹ بہت اچھا ہے بہت اچھے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوارٹرلی بیسیز پہ میں کمپیریزن کرنا ہوں تو پوائنٹ تھری پوائنٹ زیرو تھری ایڈ سے ونو ون پوائنٹ زیرو سکس پہ گیا اور اسی طرح اب مطلب سکس سکس منت کا یہ ریزارٹ ہے اور کنسولیڈیٹی سٹیٹمنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کنسولیڈیٹیڈ اور مطلب کنسولیڈیٹیٹ ایک ہول پکچر ہوتی ہے اور پوائنٹ فائف ایڈ سے ون پوائنٹ ثری ایڈ جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں بہت اچھا امپروومنٹ ہے اب ذرا ای پیس کے پوائنٹ ایو سے بات کر رہے ہیں تو سیونٹین کے اندر تو اچھی تھی اب سیونٹین کے اندر کسی بھی کمپنی کو دیکھیں گے نا تو وہ بہت اچھی تھی کیونکہ مارکیٹ ایک نیکسٹ لیول پہ تھی اینڈ ایٹین کے اندر ٹھیک تھا اینڈ نائنٹین کے اندر اور دیکھیں سنیں میری بات سنیں آب نائنٹین سیونٹین کے اندر میں نے کمپیرزن کیا ہے کہ ففٹی تھوزن ففٹی فور تھوزن جب مارکیٹ تھی تو کس لیول پہ تھی کون سے ایمپورٹڈ ایسے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ ففٹی فور تھوزن کے لیول پہ تھی اس ویڈیو کا لنک آپ کو یہ در ویڈیو سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ کیوں تھی کیا اب اس لیول پہ جا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اب دیکھیں ایٹین کے اندر بھی سیم رہا نائنٹین کے اندر ڈون ٹوئنٹی کے اندر اور اب یہ ٹوئنٹی سے ریوارس ہوئے ٹوئنٹی کے اندر پوائنٹ تری نائن تھا اور ابھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور یہ بہتر ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں بک ویلیو کے پوائنٹ ایویو سے ٹوئنٹ ایٹین کے بعد اب جو ایک لیول اچھا ہے نیکسٹ جو بک ویلیو اب بڑی ہے ٹوئنٹی 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 جو کہ اب کے ریسینٹ ریزارٹی کے مطابق جو کہ بہت اچھا ہے سیل کے پوائنٹ ایویو سے دیکھتے ہیں کہ کیا سیل بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے سیونٹین کے اندر کام تھی ایٹین کے اندر بڑھ رہی نائنٹین کے اندر تھوڑی کام ہوئی ٹوئنٹی کے اندر کام لیکن اس کے بعد اب تک کی ٹوئنٹ سیونٹین سے لے کر اب تک کی ہیست سیل ہے ایمیج باکستان کی تو پھر بائے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ آپ لوگ کمنٹس میں ہی بتا سکتے ہیں ہمارا اگر ویو لینا چاہیے بائے کرنا چاہیے ہاں اب سوال یہ ہے کہ کس ریڈ پہ بائے کرنا چاہیے وہ آگے چل گئے ٹیکنیکلز دیکھیں پرائیس اوار ہے یا انڈر ہے یہ ٹیکنیکلز بتائیں گے فنڈیمنٹلز یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بائے کرنا کیونکہ دیکھیں کافی جو بھی میں نے ریزارٹ شو کیا ہے تو جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فنڈیمنٹلز تجھے دونڈ آ رہے تھے ٹیکنیکلی بہت اوپر جا رہے تھے اور لوگ دڑا دڑ بائے کر رہے تھے نہیں کرنا ہوتا بائے اور جب پرائیس نیچے آ رہی ہے فنڈیمنٹلز اس کے جان کے ریزارٹ بہت اچھا آ رہے تو بائے کرنا بمتا ہے then اسی طرح میں اگر بات کروں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے پوائنٹ ایویو سے تو اب تک کی ہائیسٹ کیپٹلائزیشن ہے that's a good very good ڈیویڈینڈ کے پوائنٹ ایویو سے آپ کو بتا ہے یہ ذرا ہاتھ ہلکہ ہی رکھتا ہے 17 میں کچھ نہیں دیا 18 میں 1 روپیز دیا 19 میں nothing 2020 میں nothing 2021 میں 1 روپیز اور جس پرائیس کا شیئر ہے 1 روپیز میرا خیال ہے کہ بہت ہے and اب ذرا آ جاتے holding کے prospect سے fund holding اس کے اندر نہیں ہے لیکن category of share holding کے point وی سے بات کریں تو director کے پاس 2.9 ہے and اسی طرح اگر میں بات کروں bankers کی 0.11% insurance companies 0.59% مدارباد and mutual fund کی بات کریں تو 2.89% یعنی mutual fund insurance banks تھوڑا بہت اس کے اندر ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ بالکلی ڈل ہے ایسا نہیں ہے لیکن local یعنی جنرل public کے پاس 59 59.17 یعنی زیادہ جو ہے وہ public کے پاس ہی ہے orders میں 5.35% joint stock companies کے پاس 1.84% ہے and اب ذرا آ جاتے ہیں technical point of view سے دیکھیں technically اب بھی جو stand کر رہے 15.76 ہے اور ہمیں اب کہاں سے accumulate کر سکتے ہیں اب اسے کر سکتے ہیں 14.51 سے accumulate کریں 14.51 پہ buy کریں 14.10 پہ buy کریں 14 پہ buy کریں یعنی کہ یہاں سے accumulation آپ کی شروع شروع جانے چاہیے اب ایسے لوگ جو کہ کہ ہم نے 19 پہ buy کی ہو ہے 18 پہ 17 پہ buy کی ہو ہے تو لیول پہ آپ average وڈ کر سکتے تارگیٹ پوائنٹ یہ دیکھیں اگر میں 4 to 6 month 4 to 5 month back چلا جاؤ 30 روپیز کا شیئر تھا 30 پلاس کا شیئر تھا تو اب یہ تھوڑا نیچے آیا ہو ہے اور یہ نہیں اب بھی اس کی momentum 14 سے 20 ہے 14 سے 20 یہ gap دے رہا اچھا volume آتا ہے فنڈیمنٹل اچھا شیئر ہے تو اس حوالے سے آپ اس رینج میں آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں کوئی tension والی بات نہیں ہے اچھا شیئر ہے اور اسی طرح اگر اس ڈیٹیل میں کوئی چیز کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو آپ نیچے description میں پوچھ سکتے ہیں اگر میں اسی طرح جو کہ ٹیکنیکل بات کر ہیں تو capital gain کا point view سے اگر میں بات کروں تو ایٹی پرسنٹ ریٹرن بیک دی یعنی اس کا مطلب ہے پرائیس مومنٹم اس کا ایٹی پرسنٹ بڑا اسی طرح اگر سکس منتھ میں بات کروں تو 38% ڈون ہوا 3 منتھ میں 1.9% ڈون ہوا یعنی کہ up and ڈون کی مومنٹم میں بتا رہا ہوں اب 1 منتھ کے بعد کریں تو 10% ریٹرن دے چک ہے یہ تو اس حوالے سے یہ ٹھیک ہے اوکی ہے مومنٹم آنے والا شیئر ہے ٹیکنیکل آپ کو بتا دیا ہے سو اب تک کے لئے اتنے اپنا خیار رکھیں اور اپنے چینل کا خیار رکھیں اللہ حافظ